بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میمبرز لاہور بار اسوسیشن کو ہم لاہور بار اسوسیشن کے ایک مائلسٹون لیکچر کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آج اللہ کے فضل سے ہمارا ٹوئنٹی فیفتھ لیکچر ہے لاہور بار اسوسیشن کی جو لیکچر سیریز میں ہم نے معاملات شروع کیے تھے اور تھرواؤٹ ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ایسے ٹاپکس جن کی پریکٹیکل بہت زیادہ امپورٹنس ہو ان کو بیچ میں ہائلائٹ کیا جائے تمام دوستوں کے ساتھ وہ معاملات ڈسکس کیے جائے جو آپ کے فنڈمنٹلی پروفیشن کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں ایک معاملہ یہ رہا کہ ہمارے زیادہ تر پریفرنس ویسے سیول کی طرف رہی ہے بکرز میری اپنی ذاتی پریکٹس آجلی سیول کی سائیڈ کی اوپر ہے مگر دوستوں کا بے شمار اسرار تھا کہ فوجداری کو بھی ایمفیسائز کرنا چاہیے اور ینگسٹس کو کوئی یہاں پہ بھی بے شمار بیچ میں موقع ملتا ہے تو میری اپنی پریکٹس تو فوجداری کی سائیڈ کی اوپر نہیں ہے لیکن بزرگوں سے جو بیچ میں چیز ہم نے سنی ہے اور جد صاحبان سے بھی جو سنی ہے کہ اگر مقدمہ کوئی آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے یا اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تو مین ڈاکیومنٹ جو کہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر ہی وہ فانڈیشن ہے کہ جس کی اوپر آپ کا مقدمہ بنے گا یا خراب ہوگا اور بیل ملے گی یا نہیں ملے گی یہ میرا اندازہ ہے اس لیے میں نے بھی بیچ میں یہی چیز ساری کے ساری کنسیڈر کی کہ اس کرمینل لاہ کے اندر جو لیڈنگ ان کو آثورٹی میں جن دوست کو کنسیڈر کرتا ہوں سکھانے میں بھی اور پریکٹس کے اندر بھی ان سے ہم بیچ میں درخواست کریں اور بلکہ بے شمار دوستوں کا اسرار بھی تھا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج بیاریسٹر سلمان سفدر صاحب موجود ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ سیریز کے اندر انہوں نے پہلے بھی ہمیں ایک عادت کرمینل آڈوکیسی اور ڈرافٹنگ کے پر لیکچر دیا ہے بہت پسند کیا گیا اور خاص طور پر ان کے اندر انہوں نے بیچ میں یہ کہا تھا کہ جی ایف آئی آر کے بارے میں بھی چند باتیں کی ہیں تو پورے پاکستان سے بلکہ پورا ہم نے جب ویڈیوز اپلوڈ کیے تو خاص طور پر یہ کالیں کالز وغیرہ آئیں کہ جی سلمان سفدر صاحب سے ایف آئی آر پر آپ نے ضرور بیچ میں ہمارے سے لیکچر کرنا ہے تو یہ زد کیو پر اور اسرار کیو پر ایکشلی یہ لیکچر کیا جا رہا ہے آپ تمام دوستوں نے جتنی تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں اس سے بھی ایک نہ صرف ایکشلی ٹاپک کی امپورٹنس بلکہ ہمارے سپیکر کی بھی ایکشلی امپورٹنس اور ان کی سگنفیکنس کا اندازل کیا جا سکتا ہے ہماری خوش قسمت یہ سلمان سفدر صاحب سے دوست بھی ہمارے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں پندرہ سال کی سٹانڈنگ ہے کریمنل لاغ کے اندر سپیشلائز کرتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں ایکسٹینسیب لی پڑھاتے ہیں اور چونکہ بہت زبردست پڑھاتے ہیں اس لئے پنجاب جوڈیشل اکاڈمی کے اندر بھی ان کو آنر کیا گیا وہاں پہ بھی بیچ میں پڑھاتے ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھی آیکشلی بریف کرتے ہیں لگی ایس لاہور گرامر سکول کے اندر جو ان کا ایکسٹرنل پروگرام ہے وہاں پر بھی پڑھاتے ہیں سو مور دن داٹ سب سے زب بڑھین کی کالیفیکیشن یہ ہیں کہ ایکسپشنل کریمنل لائر بھی ہیں سو آہ ویڈاو فردر ادو امپورٹن ٹاپک آف ای آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ انیلیٹکل سٹیڈی اوبجیک ایٹلیٹی اور میسیوز ایف آئی آر کے اوپر آم ایل ہانڈ آور سلمان سفدر صاحب صاحب آم احساب آم احساب بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد قیوم صاحب نے بہت ہی بہترین بہترمین سر کے دیدی آم احساب اندهب وکفیشن احا운데یے انا چلikt انا چلikt جگو من چل کم چل کی We were seeking a lot of difficulty Because i still think each year that goes by You pick up new concepts You develop clarity in the region You are never a master of the field اس کے oCS احمد مجھے تھوڑی سی difficultly ہو رہی ہے احمد مجھے تھوڑی سی difficultly ہو رہی ہے احمد مجھے تھوڑی سی difficultly ہو رہی ہے so today's lecture اگر میں اس کو altogether if I rely on the law books probably I would not be doing fair to today's audience جو آپ لوگ اپنا کیمتی وقت نکال کے یہاں پرائے میں میں نے دیکھا کے the practice in reality is absolutely different from the practice that we read in the books اور کسی بھی شخص کو practice کرنے کے لئے جب تک میں سمجھتا ہوں ایک اس تاغ نہ ملے تب تک اس کے لئے بہت difficulty ہوگی کہ اس smooth sailing اس کی career میں ہوتی رہے so law in books is different than the law in action and what I have seen the law in action and the today's topic first information report کہنا میں یہ جانا that the information and the knowledge you have about first information report from the text books from the information from the cases from the judgments is altogether different than what goes on in actual reality for instance میں آپ کا just to get your attention two باتیں کرتا ہوں کہ law کے اوپر اس سبجیکٹ کے اوپر دو بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا چھو straight away without giving hearing to the parties instantly contemporaneously he would record the version of the accused ایسا نہیں ہوتا number one number two کہا جاتا ہے کہ FIR merely sets the law into motion it is not supposed to be encyclopedia it's not supposed to be encyclopedia مگر in reality you would see that we have very detailed narrations ہم FIR کو charge sheet کے ساتھ اگر equate کریں تو شاید کوئی غلطی نہیں ہوگی بلکہ charge sheet تو بری چھوٹی سی چیز ہے تو it contains very elaborate details minutest of details جو کہ law کی intention نہیں تھی when law was drafted in 154 میں formal lecture سٹارٹ کرنے سے پہلے احمد قیون صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اس بات پہ ضرور میں آئی وڈ لائک ٹو کمنڈ ہے کہ overall when i look at the profession there is lot of decline and lot of decay and lot of deterioration کوئی positive باتیں یہاں پر بہت کام ہو رہی ہیں تو یہ بہت خوشائد بات ہے کہ لہور بار میں ایسے lectures arrange کرنا بائی practitioners جو young lawyers کو motivate کرے number one اور کچھ guidance ملے آپ کو in lecture سے تو i think he deserves a big applause from all of you and appreciation for the ongoing efforts اور میری دعا بھی ہے اور prediction ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے lectures بہت popular ہوں گے اور یہ ختم نہیں ہونے چاہیے یہ ختم نہیں جائیں تو crown court اور house of lords کے ججز کو بلاتے ہیں کہ crime بڑا organized ہو گیا ہوگا ہے white collar crime financial crime cyber crime electronic gadgets modern devices آ چکے ہیں تو آپ کو آپ کو you have to be abreast with the latest in changing developments تو یہاں پر ججز کی بھی کوئی training کی بات نہیں ہو رہی which is ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ججز اگر اگر دے ان کو بلایا جائے جائے جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ کے لئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم لو سکول سے جب نکلتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھتے once a lawyer ہم ہمیشہ کے لئے وکیل بن گے کوئی فریشر کورس کرنے کی ضرورت نہیں کوئی ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں یہ غلط ہے کیونکہ یہ تو آپ اگر اگر آج کی آرڈینس میں اس بات بہی بڑا مشکور ہوں کہ میرے استاد شیرف غنستی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میں نے ان کو دیکھ اگر اگر صاحب کے استاد مرہوم خواجہ سلطان احمد آپ لوگ نے ان کا نام سنا ہوگا بہت لیجنری کریمنل لائر اللہ ان کی مغفرت کرے نون فور اس ایکسٹرار لری سکلز ان گروس اگزیمنیشن احمد نے جب مجھے کہ سلمان آپ نے ٹاپک ایف 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 کہنے بہت زیادہ ریکویسٹ ساری اور خوشی کی بات یہ مجھے نہیں معلوم تھا جب پہلا لیکچر یہاں پر دیا اب اگر میں گیترنگ کو دیکھوں تو شاید سو بندہ یہاں موجود ہو پر تقریبا تین ہزار سے زیادہ ہمارے پچھلے لیکچر کی ہو چکی وی ایف اور اتنے پچھلے لیتے ہیں کہ یہ ایک لیکچر تھا وہ سنا ہمیں یہ پروبلم ہیں جو ہمیں ہمارے علاقے میں کوئی گاہد نہیں کر پا لیکچر جہاں پر بیٹھے ہوئے فار فلنگ دیسٹن ایریاس میں بیٹھ کے مستفید ہو رہے ہیں اس ٹاکس and this is also a step in the right direction I would آپ ساتھ ساتھ سلائٹ کو دیکھتے جائیں گے like I said کتابی باتیں بھی ہوں گی اور پریکٹس کی باتیں بھی ہوں گی یہ آج کے لیکچر کی theme اور sequence ہم first information report کو اس scope کو object کو locust and eye whom can lodge an FIR what happens after the registration of FIR failure to register FIR examining and scrutin سب سے important بات جو آج کے لیکچر میں پروپلی ہوگی practical سائیڈ پہ جو میں کچھ بتا سکھ کتابوں میں نہیں ہوگی کہ مجھے کیا سکھا گیا کہ FIR کو کیسے دیکھ ہے FIR کو کیسے پڑھ ہے FIR میں سے کیا نکال ہے FIR سے کیا smell کر ہے FIR سب کچھ آپ روڈ مجھے مجھے دیلی in FIR اور what are the ramifications consequences for the delay evidentiary value کیا ہے section 154 کے بعد any subsequent statements 161 کی what is the distinction between FIR and Tattima Biyan popularly known as Tattima Biyan can they be equated is it the same thing or is it different ایک bada controversial topic ہے جس می کل رات کو زادہ زبردست develop ہوئی whether second FIR can be registered about the same akrams or not what are the principles kab second FIR ہو سکتی ہے یہ بڑی ایک اس کے اوپر ambiguity ہے مگر کچھ آج clarification اس پر بھی دیں گے false FIR frivolous FIR what are the remedies available for individuals to come out of such false implications or اور last but not the least some recommendations some proposals کیا کرنے کی ضرورت ہے میرا impression یہ تھا انگلینڈ میں سے آنے سے پہلے پاکستان کے FIR یہ ہوگی for example of a murder case کہ آج صبح میں نے اپنے بیٹے کا دروازہ کمرے کا کھولا اندر اس کی لاش خون میں لط پت ہی نہ جانے کیوں کب کس نے کس بجا سے میرے بیٹے کو قتل کر دیا آپ ہی FIR آئیو کے پاس لے جائیں وہ پھاڑ کے پھنگ دے گا کہ یہ کیا آپ FIR یہ تو نہیں ہوتی مگر سمجھا یہی ہے کہ FIR یہی ہوتی ہے it is just furnishing the information and criminal machinery comes into motion مگر ایسا ہے نہیں وہ یہ رہا ہے کہ ایسی FIR آتی ہے کہ مدعی اپنا پن صرف روکتا ہے سزائے موت دینے سے پہلے اس کا بس چلے وہ سزائے موت بھی FIR میں لکھتے وہ اتنی ڈیٹیل نریشن دیتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ کمفر زون ملاتا ہے انویسٹیگیڈنگ آفیسر کہ اس کو کچھ ناکبرا پڑے ایسی ایڈنٹیٹیز بتاتا ہے میں کون ہوں میں کہا رہتا ہوں میں شعبہ وقالت سے منسلک ہوں یہ انٹرڈکشن ضرور ہوتا ہے اور اپنی رشتہ داریاں بتاتا ہے جگہ بتاتا ہے کس وقت کون کون میرے ساتھ ساتھ کہاں جا رہے تھے کس جگہ پہ کون کون ملا اے بی سی ڈی نہ صرف اے بی سی ڈی آئیو کا کام آسان کرتا ہے ان کے نام بتاتا ہے ان کی وردیت بتاتا ہے ان کی کاسٹ بتاتا ہے ان کی ریزیڈنس بتاتا ہے آمد بتاتا ہے رولز بتاتا ہے فائر بتاتا ہے اس کا یہاں لگا اس کا وہاں لگا اس کا وہاں لگا پوری ڈی ٹی نریشن دے کے پھر وہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ وجہ نات کیا تھی پھر وہ موٹیو بتاتا ہے سو ایف آئی آر کا ایکٹس ریس پورا بتاتا ہے کمپلیٹ نریشن آف یہ بھی بات ہوگی ہمیشہ پیچھے ایک انٹیلیجنٹ لائر ہوتا ہے یا ایک تجربے کار پولیس والا ہوتا ہے جو ایف آئی آر لکھواتا ہے اور پھر ایک پروفیشنل ڈرافٹ سے کس طرح نے بڑھنا ہے لائرز نے کس طرح ڈیل کرنا ہے ججز نے اور کس طرح اس کو ڈیفینس نے اور سب سے زیادہ ملزم ہونے بچار ہونے جو فالس امپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں آپ جانتے کرنے والے دو ہوتے ہیں اگر فائر پینتیس لگے ہوتے ہیں تو انہیں چھتیس بندے ضرور لکھوانے ایک للکارے کا ایک دو اماں کے دو مور دو میریر یہ ہمارا مدعی ایک کمپلیٹ ایک اگزاوسٹیف تھرو ایک چار مجھے یاد ہے ایک بڑا مشہور کیس تھا منگو وال گجرات کا تو پینتیس بندے اس میں سزائے موت کیے ہوئے تھے نیچے ٹرائل کوٹ سے بارہ ڈیٹ باڈیز تھی اس میں تو مرہوم اجاز بٹالوی صاحب وہ کیس آرگیو کر رہے تھے تو اور ٹوٹل ایٹریبیوشن تھی ہم لوگ اتنے مزے سے ججز کے آگے ایف آئی آر پڑھتے ہیں سر اور وہ ججز پوچھتے ہیں محمد بوٹے کا فائر کھا لگا جی اجمل کا لگا اکمل کا لگا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پر کون اپنا سینسس کون کھو بیٹھ ہے جج صاحب کھو بیٹھے یا ہم کھو بیٹھے اور کوئی آؤٹسائیڈر آجائے اور آپ کی ایف آئی آر اور اس کی نریشن سننا شروع کر دے تو وہ کہے گا یہ تو کامیڈی پروگرام چلتا ہے کبھی ایسا بھی ہوئے میٹرکس ایک مووی تھی وہ ہیرو گولیوں کو یوں روکتا اور یوں بٹھا دیتا ریال لائف میں گولیاں سونگ کر جائیں اور چلتی بھی نظر آئیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایٹریبیوشن انیچرل اپروچ سب نے اختیار کی آنکھیں بند کی جرجز نے بند کی تفتیش نے بند کی مدعیوں کا دعا لگا ہو ہے ایٹریبیوشن دے یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس کو آپ آ کے آپ نے اگر کریمنل لوگ کو سمجھ نہ تو ایک ٹپ ہے وائٹ کالر کرائم سے کریمنل لوگ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے ہماری خوش قسمت ہے کہ ہم لوگ یہاں پر 302 ہے اتنا کہ ہر کوئی اپنا ہاتھ وائلنٹ کرائم سے سیدھا کر سکتا ہے اور جو پرنسپلز آپ نے وائلنٹ کرائم سے سیکھ نے وہ ہی گوان کریں یوں وائٹ کالر کرائم پر تو ایف ایار نے جو نقصان دے دیا ہوا ہے اوور پیریڈ آف ٹائم اس سے اب بار نکلنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے دو ہی طریقے ہیں اسے یا تو کمپلیٹ ریفارم ہوں کریمنل جسٹس سسٹم کی اور آپ نیچرل آنسٹ ایف آئیاز آپ لائیں اسی ملک میں ممکن ہے اور ہو رہا ہے میں آپ دو اگزامپل دی رہتا ہوں سارے بڑی مچیور آڈینس بیٹھی بھی آپ بات پک کریں گے جو آپ درخواست ایف ایئی کو دیتے وہ ایف ایف ایر نہیں ہوتی اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے اس کے دو ڈھائی تین مہین انویسٹیگیشن ہو کے اس کے بعد وہ اپنا ڈرافٹ بناتے ہیں ساری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے خواتین بیٹھی انویسٹیگیٹنگ آفیسز وہ بنا کے ریفرنس فائل ہوتا ہے اور ریفرنس فائل ہوگا وہ الزام آتا ہے سو سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جو 154 نے انفارمنٹ کی بات کیے اس انفارمنٹ نے اتنی زیادہ امپورٹنس حاصل کر لی ہے ہمارے سسٹم میں مدعی نے اور اس کو یہ پاورز دی کس نے کس آس اور دی اتنے پاورز دی اس کو رازی نامے نے اس کو پاورز دی اور وہ چوز کرتا میرے آئی ویٹنس کون ہے وہ چوز کرتا میرے ملزم کون ہے وہ روز سائن کرتا ہے اس کی جو پاورز اور کنٹرول ہے مدعی کا وہ ان لیمٹیڈ ان فیٹیڈ کنٹرول جا رہا ہے اور وہ بہت نقصان اور وہ کرتا ایک کام ہے سب کو بے وکوف بناتا ہے اور کہتا ہے سپرید گرین من چیف میں ریسٹ کروں گا اور ہائی کوٹ سپریم کوٹ تک آپ گرین رہدہ کرتے رہے اور چیف رہے کرنے والا کو آج کا لیکچر probably would be an eye opener and realization کہ what is mentioned in the law books commentaries میں لکھا 154 کی commentaries میں لکھا ہو ہے اور in reality what are what is the practice going in میں اگر section 154 CRPC کو پڑھوں میں کچھ لائنیں underline کی ہوئے اس میں ایک word استعمال ہوا ہے every information when I say every information this means the legislature intends the reporting of the crime citizens کو encourage کر رہا ہے کوئی requirement نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آدمی کوئی خاص آدمی صرف anyone acquainted with the circumstances with the facts and circumstances of a crime crime کون سا بات کریں گے بھی cognizable offenses only so every information relating to the commission of a cognizable offense cognizable offenses or non cognizable offenses یہ confusion اکثر cause ہوتی ہے law students یا advocates section 4 F section 4 N ضرور دیکھئے گا کہ cognizable care non cognizable guy کہا magistrate کی اجازت کی ضرور ہے اور کہا warrants کے بغیر arrest کیا جا سکتا ہے so جہاں warrants کے بغیر arrest کیا جا سکتا ہے that becomes a cognizable offense if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him I would like to stop there دو options آپ جب عدالت میں جاتے ہیں judges پوچھتے ہیں تب کیسے complaint register ہوئی یہ تقریری ہے یا تحریری ہے تقریری جہاں آپ نے orally verbally اپنی narration دے دی بندہ پڑھا لکھانے اور اگلے نے لکھ لی اور اینمے کا اس پہ اپنا انوثہ صدد کر دیں یا دستخط دے دیں سو وہ ہو گیا تقریری ہے it is very important for all of us to know before we enter the court کہ F.I.R کس طرح کی statement پہ ہوئی ہے direct F.I.R ہوئی ہے یا is there a statement complaint جس پہ of course separate exhibit لگتا F.I.R پہ separate exhibit لگتا اور وہ تحریری ہے written form میں ہے یا وہ تقریری ہے oral statement and this is very important shall be reduced by writing by him or under his direction and will be read over this is very important ہم اکثر F.I.R یں پڑھتے ہوئے میں نے تقریبا دو ہزار کے لگ بھگ مرڈ ریفنسز آرگیو کی ہیں ان دو ہزار میں سے اگر میں غلط نہیں ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ پندرہ بیس ایسے مقدمے جو صرف بعد میں کاروائی پولیس کے اندر سے کیس ٹوٹا ہوں ہم اپنی F.I.R کی سٹڈی کو روک دیتے ہیں کنٹینٹس کے ووی پر غلط کرتے جو اس کے بعد کا پیراگراف کاروائی پولیس کا شروع ہوتا اس میں ایسے ایسے پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں جو آپ مقدمے کا نقشہ ہی بدل دیتے کمپلیکشن ہی چیز ہوتا ہے اس کے اندر ایسے کون سٹیبلز کا ذکر ہوتا جن مل سی کروار رہے ہوتے کشدیو کے بعد فور ایسے میری زہن میں ایک بات آئی تو کاروائی پولیس right at the bottom is very important ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچرز میں کبھی ڈسٹوشن نہ ہو اور اس کا بندوبستر ہے بگ سے پہلے کیا ہو سو ریڈنگ آور دی کمپلینٹ is very important یہ ان لوگوں کے لیے جو منحرف ہوتے ہیں اپنے بیانات سے law کی requirement ہے جو تم نے لکھا یا جو تم نے مجھے دکٹیٹ کروایا یا پڑھ کے سننو کہ یہ ایسے ہے اور یہ سننے کے بعد آپ اور نہ اکثر لوگ second F.I.R. کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا استغاثہ دائر کر رہے ہوتے یا بائی سی پٹ کی پٹیشن فائل ہو رہی ہوتی ہے یا کنفرنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے میں تو لکھوایا اس نے نہ لکھا تو یہ ایک گیرنٹی ہے کہ ایک سپوٹ when F.I.R. is being registered اس کے کونٹنٹس آپ سے reconfirm کیے جاتے کہ آپ نے یہ لکھوایا یا آپ نے یہ بتایا اور اس کی گیرنٹی لی جاتی ہے گیرنٹی in the form of shall be signed he then signs it a token of its correctness جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے اور پوری کے پورا document that becomes the first information ساتھ ساتھ روز نامچے میں جو ریجسٹر ہے اس میں انٹری کھانے میں ساتھ ساتھ چلتی ہے تو لیجسٹ لیچر کی جو سب سے پہلی requirement آپ نے section 154 کی پڑھ لی میں اس کے بعد آپ کو aim اور objective of the FIR پڑھ لانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتایا کیا جاتا aim and object and purpose of section 154 is to set the law into motion and to bring police machinery into action this is ہمیشہ سے یہی بات ہے کہ police machinery کو آپ نے activate کر نا ہے تو investigations کی pre-condition ہے registration of FIR آج اس بات پر میں بات ہوگی کہ FIR سے پہلے نہ کوئی تفتیش ہو سکتی ہے نہ کوئی inquired ہو سکتی ہے لوگ اجازت نہیں دیتا مگر پریکٹس تو یہی ہوگی ہوتا تو یہ یہ کہ ٹائم دیا جاتا ہے پامنے سامنے پارٹیز کو بٹھایا جاتا ہے konfrontations ہوتی ہیں بالمشافہ گفتگو ہوگی اور بٹھایا جائے اور کام ہوگا جتنا زیادہ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو باتیں سمجھانا شروع ہوتی ہیں مجھے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ آئیے کہ صرف وائلنٹ کرائم کی دستی فوراں FIR ریجسٹر ہو جائے گی اور کسی چیز کی فی ریجسٹر نہیں ہوگی آپ ارگنائز کرائم فائننشل کرائم میں بھول جائے آپ کی فی ریجسٹر ہوگی صرف جہاں لاش پڑی بھی انہوں نے آپ کو دستی فی ریجسٹر دی دی نہیں ہے وہ آپ کی فی ریجسٹر نہیں رکھتی 324 کی بھی رکھتی 506 کی بھی رکھتی ہے بلیش فی کی بھی رکھتی ہے 420 68 71 489 406 408 سب رکھتی ہے یہ فی ریجسٹر ہوتی اب تو بالکل بھی نہیں ہوتی پہلے ہوتی تھی جسٹس آف بیس کے آنے کے بعد چیزیں اور بھی زیادہ کامپلیکیٹی ہو چکی سلجی نہیں مزید نمبر ایک طریقہ آپ کی ایف آئی آ ریجسٹر ہو جائے نمبر دو طریقہ ڈائریکٹ کمپلین ٹو دی میجیسٹریٹ اس دلاثہ سیکشن 200 میں آپ کو ایک بات بڑی سوچ سمجھ کے ایک ٹپ دینے لگا اس کو آپ ضرور پک کیجئے جہا جہا جہاں جہاں تفتیش میں اس کے راستے نکل آتے مبار نکل آتا فائننشل کرائم کا کیس ہو تو مدعی کا یہاں پر کچھ نہیں بنتا نہ اس کو ریکاوری ہوتی ہے مدعی کو اور نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے تفتیش ملزم کے ساتھ سائنڈ کر جاتی ہے جس پیسے گئی ہوتی پانسو تو بچتا ہے سو آپ ملزم کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہو وائٹ کالر کرائم کے اندر آپ کو تفتیش نہیں ملتی ہے ٹھیک ہم نے کئی کیسز میں یہ سٹریٹیجی عزمائی اور سکسیسفل ہوئی ہے کہ وائٹ کالر کرائم میں آپ کو زرا سا افیشل آن ریکار آجائے کہ آپ پرچہ ریجسٹر میں ہو رہا فائل اور پرائیویٹ کمپلیٹ ڈیریکٹ بائی پاس سکشن 154 اور آویل سکشن 200 پرائیویٹ کمپلیٹ اس دکھاسے آپ کو وائٹ کالر فائنینشل کرائم میں پڑا فائدہ ہوگا پولیس نے نہ آپ کا کرائم اندرسٹین کرنا نہ آپ کی اور آپ کو ندامت کا ساب نہ کرنا پڑے گ لہٰذا بائی پاس کریں سارے سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہیونز وڈ نوٹ فال آپ اپنے کلائنٹ کو منائیں تو ان کو سمجھ آئے گی کلائنٹ ایک ہی بات مانتا گرفتاری تو نینہ ہوگی صرف بیل تے نینہ پائے گا بندہ استغاسج میں آپ کو اپنے چیمبر سے دو سو کیس نکال کے دے رہت ہوں استغاسے میں سزائے موت ہوئی ہوئی ہے سو استغاسے کو بھی آپ ٹھیک طریقے سے پرسو کریں زبردست طریقے سے اس کو چلائیں تو استغاسہ بھی بڑا ریزرٹ دیتا ہے اور بعض کیسز کی ضرورت ہوتی استغاسہ 154 میں بات نہیں بنی بلا بجا ٹکرے مار میں مار بات ہے صرف ریکارڈ پہ لے آئے پرچہ نہیں ہو رہا جب پرچہ نہیں ہو رہا 154 نہیں ہو رہا تو 173 کس نے ٹھیک لکھ لیا چلان کس نے کرنے اس کو تفتیش کس نے کرنے ہے ریکاوریز کس نے کرنے کس نے نہیں کرنے تو یہ افسوس کی بات میں کرنے رہوں کہ پاکستان کے کرمینل جسٹس سسٹم میں سیکشن 200 اگزسٹ کرتا ہے یہ شرم کی بات ہے پرائیوٹ کرمینل پروسیکیوشن اگر سٹیٹ نہ کریں اس کا کیا مطلب ہے پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک پرائیوٹ نظام ہے لوگوں کو جرم کی سزا دلوانے کا اگر سٹیٹ نہ دلوائے تو یہ سٹیٹ کے فیلیر کی انڈیکیشن ہے مگر دن پا دن پاپولر ہوتی جاری اور آپ نے کرمینل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا ہے میری ریگولر ٹیچنگ ہے جیجز کو پروسیکیونٹرز کو آئیوز کو اور لاؤ سٹورنٹس کو میں چاروں لوگوں کو بڑھاتا ہوں آپ نے نظام درست کرنا ہے تو صرف تفتیشی کو درست کر لیں تو سارا نظام آٹومیٹکل ٹھیک ہوتا ہے تفتیشوں کا نظام عجیب و غریب چال رہے دوہزار سترہ میں اگر یہاں ابھی کرائم ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ آئیو آ کے بلا سکیل اور ویڈ سکیل نقشے بنا جائے گا جبکہ یہاں اگر دو سو بند ہے تو دائی سو کے امرائز کمرے سے نکلے گا کیوں نہیں فٹوگرفی کرتے کرائم کیوں تو تہتے چڑڑیاں ہمیں دکھا رہے ہو بلا سکیل ویڈ سکیل دو سار سترہ ہیں وقت بدل چکے چیزیں تیزی سے چین ہو رہی ہیں آپ وہی کے وہی بیٹھے اور پرابلم کیا ہے نہ پرانا لینے نہ نیا تھام پرانا کیا نہیں لینا نہ میں کتا بلوانا سنفر ڈاو نہ میں کھوجی بلانے نہ میں فنگر پرنٹ لینا نہ میں فٹ مولڈ لینا وہ پرانا طریقہ تھا نہ میں دین لینا نہ میں فون کا مورڈن ڈیوائس لینا نہ میں سی سی ٹی بی لینا تو لینا کیا ہے ون سکسٹی ون کے بیان لی آف ہو چاہی ہمیں کرنے کی ضرورت کیا میرا ڈی ای ای اس مائک میں آگیا میری موجود کی اسٹیپنش ہوگئی 161 کی ضرورت نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میرا ڈی ای کیس کلوس لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ ڈی ای 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 وان این ملین اوور ویلمن ایویڈنش ری ویلی ہوا ہے سائنٹیفک ایویڈنس کا مگر اس طرف ہم آنی رہے میرا خیال تھا کہ شاید بچوں والے واقعے کے بعد ہم جاگ جائیں وہ آخری میرے کیریئر میں وہ آخری چانستہ جاگنے کا مگر کچھ دیر کے لیے کچھ لوگ جاگے دوبارہ سو گئے ہائیبر دیشن میں چلے ہیں کیونکہ بات بھی پرانی ہو دی کریمینل لار ریفارم نہیں ہوا اور اس کی ری سٹرکچرنگ کی اور ری فارم کی سخت ضرورت ہے ضرورت کس بات کی ہے کہ ون فیفٹی فور کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اگر ون فیفٹی فور کی امپورٹنس ہوتی تو آپ ایسے دوستوں کیس جانتے ہیں جہاں مدعی ڈسپلیو ہوا مدعی کو ڈسپلیو کرتی دوسرا چشم نید کبھا بلیو ہوا ایک سینایری ایسے بے شمار کیسز ہیں جہاں مدعی خود قاتل ہوتا یا خود اکیوز ہوتا اور مدعی بن جاتا تو وہاں بھی ایک سینایری ہو مدعی کی امپورٹنس کو قطیل کرنا ہے اس کو limit کرنا ہے we have to cut him to his size that you are a witness not the witness he thinks he is the witness وہ کھڑا ہے تو case کھڑا ہے وہ بیٹھتا ہے تو case بیٹھ جاتا ہے first information report section 154 میں دیکھیں تو first کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہے اگر یہاں crime ہوتا ہے احمد قیوم صاحب phone 1112 کو کر دیتے یا جروع ہو ہے جلدی سے پہنچیں ایک لاش پڑھئی تو information گئی پہلی first from the phone لکھا گیا کون ہے verify ہو گیا آپ کا number ہے آپ احمد قیوم ہیں آپ کے phone سے call آئی he has furnished first information report آپ آئے تفتیش آئے آئیو آئے اور وہ investigate کرے کیوں مارا کس نے مارا کیسے مارا آئیو تو comfort zone میں چلا جائے جی احمد قیوم صاحب اپنے سارے دشمن جڑے لیں ایک فرنڈ این فوز فرنڈ کس چیز کا مجموع ہے فر مجموع ہے of the accused of the سب لوگوں کا اور نکال دے رہیں اور ایک میں نے ایک چیز سیکھی ہے سینئر لائرز بیٹھے میں شاید میری اس بات کی تائید کریں اصل ملزم criminal law میں نومین ایٹی تھو تطمہ میں آنا ہوتا اصل ملزم میں نے پرسنل کئی دفعہ question کیا اصل ملزم یہی تھا سب سے پہلے سسٹم سے وہ فیلٹر ہو کے باہر نکالتا ہے تطمہ کا ملزم سسٹم اتنا آسان پیدا کیا چار معلوم بتائیں گے دو نامعلوم بتائیں کہ کبھی قاتل کا پتہ لگیا تو اس کو بھی بیچ میں امپلیکیٹ کر لیں گے سو the real culprit the actual culprit walks out clean very لو کسٹ ڈائے کی اوپر who can lodge an F.I.R the law says if cognizable offense is committed anyone can lodge an F.I.R مگر ایسا نہیں ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کئی کیسز بری ہوں کہ آئیو اکثر کہتا سر میں F.I.R اس لیے درج نہیں کی کیون کہ مجھے کوئی رشتہ دار نہیں پیلا تو جہاں ججز نے objection لینا انہوں نے کہا رشتہ دار کی رکھائنٹ نہیں رکھی ہو کوئی کوئی رشتہ دار کی رکھائی آر کوئی 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 پسیبیلیٹی کی پسیبیلیٹی کی پسیبیلیٹی کوئی کوئی پرسن کوئی کمیشن کے کوئی کوئی پسیبیلیٹی رکھائیرمنٹ نہیں مگر ہو کیا رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ تو پھر خیر بار ہے بار سٹینڈ کر جائے گی میں بہت بڑی بات کرنے لگا بار سٹینڈ کر جائے گی اور انڈیپینڈنٹ گواہ مجھے بار کے وکیل مل جائیں گے مگر خدا نخواستہ یہاں پر بھی کوئی وائلنٹ کرائیم ہو جائے تو مجھے اپنے دو سگے بھائی بلانے پڑھیں گے کب آب بنے کے لئے کہ ہم بھی بھائی کا لیکچر سننے گئے ہوئے تھے یہ افسوس کی بات کہ آپ کو نیچرل نیچرل ویٹنسز پریزنٹ ویٹنسز نہیں ملنے والے بھاج کے سسٹر ہوئے سو سیکشن وان ففٹی فور کو اگر آپ باہر سے پڑھیں تو اس میں ہر چیز مینشن ہے کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آئیئے اس کو میں نے نام دیا types of drafts میں نے drafts کی تین categories بنا لی ایک ہے simple اور straight forward draft یہ وہ مدعی دیتے ہیں جن کی مجبوری ہو جاتی ہے ایسا draft دینا کہ گھر سے بچہ بار کھیل نہیں گیا تھا شام آٹھ بج گئے گھر واپس نہیں آیا پتہ نہیں کس نے اغوا کر لیا معلوم کیا جائے typically میں نے جو اپنے career میں ابھی تک دیکھ ہے مجبورا ایک simple اور straight forward اور real draft ہوتا ہے وہ اغوا برہت آمان سمبھال لائے پورے کا پورا کیس سمبھال جاتا ہو یا باہر کسی نالے پہ آپ کو ایک dead body ملتی ہے نامعلوم کسی انسان کی تو آپ کو ایک simple straight forward آپ کو ایک F.I.R ملنے کی توقع اور امید ہے جو F.I.R white collar crime کی ہیں وہ کبھی بھی simple اور straight 420 460 460 406 they would always be very professional drafts because اس کے اندر سب چیزیں شامل ہوں گی اور بڑے سمجھدار محبونے لکھی ہوگی میں ایک چیز جو اگر وہ off the record کھو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ off the record کہتے آپ لوگ جانتے ہیں کتنی F.I.R سے جو خود امانداری سے خود لکھتے without external input ہر F.I.R کے اندر input ہوتا ہے ایک F.I.R ہے میں اس کی صرف کچھ language آپ پڑھ کے بتاتا ہوں اور پھر بتاؤں گا اگر میرے آگے کوئی چیز آجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ F.I.R ہے چار لینے پڑھوں گا پھر بتاؤں گا کہ اس میں سے چیف کیا کیا جن مکین صاحب نے F.I.R لکھی یہ 408 کا مقدمہ ہے امانت میں خیانت کا گزارش حسائل ایلائیڈ مارکٹنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ دفتر واقع کس گل پر لہور میں سال 2007 سے بطور چیف فائننس آفیسر فرائض سر انجان دے رہا ہے سوم پی گئی زمیداریوں میں کمپنی کے تمام مالی معاملات اور اکاؤنٹ کی سپر ویان شامل ہے ہماری کمپنی 1898 سے قائم شد ہے اور اس وقت تقریبا 200 ایمپلوئیز کو روزگار معییہ کر رہی ہے جب میں نے یہ کیس آرگیو کیا تو میں نے پانچ منٹ جج صاحب کو یہ ہی آرگیو کیا کہ یہ ایک اسٹیپلیش آرگنیزیشن ہے 1898 سے کام کر دو سو ان کے پاس بندے چار ان کے افیشلز کوٹ میں آئے میں پوری کی پوری کمپنی کی جو ملازمین ہیں وہ ریزائن کر جائیں اسطیفہ دے جائیں ہڑتال پہ چلے جائیں اگر کسی ایک بندے کی غلط پروسیکیوشن کر رہے ہو مالکہ فالس امپلیکیشن یا جھوٹا مقدمہ اندر جو جملہ لکھا جاتا ہے یا جو نہیں لکھا جاتا اس کی اپنی اپنی ایک اس کی جو ہے وہ اب میں آپ کو یہ کرپشن کیسز اور نیب میٹرز کی جو ہم بات کر رہے تھے کیون یہ موڈل ہمیں اپنانا چاہیے کہ وان فیفٹی فور کے موڈل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ امینڈمنٹس اور چینجز آنی چاہیے جیسے کی فی ای کا موڈل چل رہے یا جیسے نیب کا موڈل چل رہے کہ انکوائری انمیسٹیگیشن کر کے آپ اس کے بعد سبسکوینٹلی فی ای ریجسٹر اور اس کا ایک اپنا فائدہ ہے جو ثرڈ کٹیگری آف کیسز جس کو میں ایڈنٹیفائی کرتا ہوں جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تکلیف ہے جو اسے کریمیل جسٹس سسٹم کو سب سے زیادہ انگیج کرتا ہے ریٹس میں بیلز میں ٹرائلز میں اپیلز میں سپریم کورٹ کو دی موسٹ سیریس سب الیبری ڈرافٹ ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی جرم ہیں پانسو ہیں یا پانسو سے زیادہ ہیں صرف پندرہ یا بیس ٹوٹل ایسے جرم ہیں پاکستان پینل گون کے جن کے ٹرائلز مکمل ہوتے باقی کسی جرم کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا بیلوں کی حد تک کیسز کنڈیسٹ ہوتے اور اس کے بعد ڈھنڈے ہو جاتے ہیں کون سے کیسز ہیں جو تکمیل تک مہنچتے ہیں دہشت گردی کے کیسز ہیں فائننشل کرائم کے کیسز ہیں جہاں پر ریکووریاں نہ ہو رازی نام نہ ہو تو خواہش ہوتی ہے کہ ٹرائل بھی چھ مگر کیسز بنائی نہیں ہوتے نہ تفتیش نے نہ لائر نے گائٹ کی ہوتا زمانتوں کی عد تک مہنت ہوتی اس کے بعد کیس کلیپس کر جاتے چارج پروف کرنے کے لیے چلان کے اندر میں ڈینئر ہی نہیں ہوتا کیس کچھ چھوڑ گجرات منگو کیس تھا جس میں 32 بندے سے لائے موت تھے بارہ بندوں کی لاشے دیں تو اس میں مجھاد صاحب نے پوچھا کہ بٹالی صاحب یہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یہ اس کا فائر جو فلانگ پر ہے وہ دائیں فلانگ ہے یا بائیں فلانگ ہے یہ پوچھنے کی بات تھی اور اس کیس میں 32 فائر اٹریو ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا اور مدعی دیکھ رہا ہے کہ فائر چل رہے تو بٹالی صاحب اور انہوں نے مغفرت کرے انہوں نے کہ کسر اتنا بڑا کرکٹ کا گیند ہوتا اور کبھی وہ کالا ہوتا اور کبھی وہ سفید ہوتا اور پورا سٹیڈیو اس بول کو گون گون کے دیکھتا ہے اور ہر بندہ ٹیو کو لیٹھا گون گون کے دیکھتا اور ایک شخص ہوتا اس کو امپائر کہتے اس کا کام اس بول کو دیکھنا ہوتا سر LBW کی اپیل ہوتی ہے امپائر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ لات تین کلیوں کے آگے آئی ہے یا نہیں آئی تو سر پوری دنیا اس گیند کا بیچھا کر رہی ہم اپنے کام گندے چھوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کرکٹ دیکھ رہی ہمیں نہیں پتا لگتا کہ ٹام تین کلیوں کے آگے آئی نہیں آئی اور سر اتنا بڑھا گیند ہوتا اور کبھی سفید ہوتا اور کبھی لان تو سر گونین کس کو چلتی نہ تراتی ہے جات صاحب بھی پریشان ہو گئے اور پھر ایک بات تو ہے سمجھ لیں اردو میں کی تو گستاخی اور انگریزی میں کی تو جورسپوڈنس تو یہ بھی ایک ایڈوکسی میں آپ پھر آپ نے اپنی گفتگو کو شاہستہ رکھنا ہے آپ نے اپنی گفتگو کو ہم وکیل اور کرتے کیا ایک ہی تو بات ہے کہ ہم آپ کا کیس ملیں گے عدالت میں لوگ آپ کو انگیج اس لیے کرتے کہ آپ کی نالج ہے فیکٹس تو بھی بہت اچھ ہے آپ اپنے لاؤ صلاحی اور آپ نے یہ میں یہ بھی کہوں گا مگر اٹینڈنس بڑی کام ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس میں موک ٹرائلز اور موٹ کوٹس لڑکے ڈائریکٹ جو ہیں وہ استاد کو جوئن کرتے ہیں اور ڈائریکٹ یہ الیکشن لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا کرنے لکھنے کی طرف آنا چاہیے اور کام ہوتا جالا ہے دن پرے کرنے سے سیخھے جی بالکل تو جب FIR register ہو جاتی ہے what happens after first information report is registered the person who registers the first information report you know is called the first informant but what I am telling you or trying to tell you for the past one hour that whatever he says first the information that he furnishes first is almost the last information جب کہ last information 173 آیو کی اپنی تفتیش اس کا اپنا چلاان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا 154 کی importance کو 173 نے cut tail کر so after the registration of NFIR یہ following edge steps تک initiate ہوتے ہیں police comes into action sites are inspected میں رکھوں گا یہاں اکثر نقشہ نویز کو ایک suggestion دیا جاتا ہے ہمارے seniors trial کے دوران suggestion دیتے ہیں آپ کبھی آپ کبھی موقع پر گئے ہی نہیں وہ بالکل درست ہوتا ہے ہو گیا ہی نہیں ہوتا آپ نے کبھی crime scene inspect No scene تو وہ inspect کریں جس کو F.I.R میری ہو کہ مرڈر ہو گیا trace کرو کس نے کیا اس پی کہ مجھے رات تک ملزم چاہیے اس F.I.R پر چلی کوئی دینا تفتیشی تو بیٹھا ہو ہے میرے پاس ملزم بھی ہیں ان کی رہائش بھی ان کی ولدیت بھی ان کی ہاتھ وہ سیشن جات ساب لکھ دیں گے مدعی ریلیکس اس کو خوش ہے میرے لئے بہت ملک آتے بے شمار ملزم ہیں میں نے وہ تفتیش کرنی اور ایک ہی بات کرتا مثل کا پیٹ بھر تو کس چیز سے 161 سے 161 سے آپ پیٹ بھریں گے تو صرف ظلم وہ جیسے میں کبھی کسائی کی دکان پر چلا جاؤ تو پریشان ہوتا ہوں گوشت کھاتے میں پریشان نہیں ہوتا کہ یہ شخص گوشت بنا رہا اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہا بسکٹ بھی کھا رہا زردہ بھی کھا رہا رہا گوشت بھی بنا رہا خون میں بیٹھا تو اس کو کیسے کر لیتا بیسے ہی کر لیتا جیسے ہم روز زندگی موت کر کے باہر نکلتے اور کہتے آؤ باہر میں بیٹھ کے چائے پیئے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کر کے کیا آرہے پچاس ہزار روپے کرپشن ایکسپرٹ کا باندھا ہوا فرنزک سائنس بے گناہ سزائے موت چڑھتے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ باوضو کہ صبح خدا فس کہ جاتے ہیں کہ پھانسی کا ٹائم ہے تو وہ کہتے ہیں سر اہتے مان دے ہو بھائی بندہ وضو کر کے جا رہا ہو وہ جھوٹ نہیں بولے گا میں کہہ میں بکر مان دوں جھوٹ نہیں بولے دس میں سے نو بندے جھوٹ نہیں بولیں گے جب وقت مقرر ہے تو کہتے ہیں سر جاندے دس کے جاندے ٹین کہتے ہیں کیا سات کہتے ہیں نہیں کیا this is how unsafe our criminal justice system is مثال میں نے اس لیے دیئے قصائی کی کہ ہمیں بھی ڈیتھ ہو گئی لائف ہو گئی میرا حال سے ڈیتھ ہونا زیادہ آسان ہے مجھ سے پوچھیں پچھے سال اندر کاٹنا میں نے نہیں کیا اور بچھے سال اندر رہنا اور باہر آئند ہونا ماباپ ہونا بیوی ہونا بچے سم لے پھر آوے کا آوائی خراب ہوتا ہے اور پھر چل کرمینل justice سسٹم آپ بولے کا پورا دیکھیں تو یہ واحد چیز ہے جس نے ہمارے پورے ملک امپریشن اللہ کے گھر جانے کی اجازت مل جائے یہ زیادہ سے زیادہ دوبہی والے ملالے گے اور کہیں ہمیں جانے کی اجازت نہیں صرف ایک چیز کا نام خراب کیا ہو ہے یا صدار سکتا تھا criminal justice system آپ اپنا ٹھیک کریں ساری چیزیں آپ کی بہتر ہوتی امپریشن گرد ہے وہ تو موقع پہ اڑ جاتا ہے بھیجا کس نے اس کو آپ کنیکٹی نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایک ہی حال ہے اس کو غائب کر دو انکاؤنٹر ہوتا ہے تو انکاؤنٹر کر دو ورنہ اس کو missing person منا دو سو criminal justice system پہ توجہ کسی کی نہیں ہے توجہ اور جگہ تھی لوگوں کی آج تک آج کل سامنے کہ توجہ کان ہی وہ اپنی بھوپت رہی ہے سو justice system میں سارا ستیاناس ہی ہو گیا اور لگاتار چل رہا ہے سو crime scene is visited by the i.o persons are interrogated statements are recorded evidence is collected from the spot کتاب کی بات ہے حقیقت میں نہیں مرا crime scene کی disrespect ہوتی crime scene visit کیا جاتا ہی نہیں آدھی سے زیادہ f.i.o میں تو لکھا ہوتا ہے میں بڑی پتے کی بات بتا رہا crime scene تو مدعی خود disturb کر دیتا ہے میں اپنے بھائی کو اٹھایا hospital لے جاتے وے راستے میں دم توڑ گیا وہ کہنا کہ لاش تے hospital پہ یہ میں crime scene جا کے کی کر ہے بھائی ملتے 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 نام ایمٹیز ملتے نام اور ہر ہر قاتل اپنا clue بان چھوڑ کے جاتا ہے یہ مرے استاد بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے پرانی آپ کو بات بتا رہا گجرات والے case 32 بندے سزائے موت 157 کھوکے ملتے کلش کاف کے جس کو وہ کہتے کہ 32 بندوں نے یہ فائرنگ کی تو 157 crime casings eject ہوئی اور موقع سے ملی مگر کسی سے ہتیار نہیں ملا کسی ملزم سے ہتیار نہیں ملا فورنزک سائنس لیبورٹری نے 157 crime casings کا comparison کر کے ریپورٹ دے دی کہ صرف دو ہتیار وں دل کے مار کیلر تو دو تھے کیونکہ only two weapons were used تو یہ 32 بندے کہا سے آئے سو اس حد تک مدعی اور جھوٹا criminal system لوگوں کو engage کرتا ہے اور پھر وہ criminals بند تے پھر وہ دشمنی چلتی ہے کہ میری زندگی تو نکل گئی اسی ہے تو جھوٹی FIR جھوٹے مدعی ہیں ان کا جو ہم نے حل ڈونڈ آو ہے اسے وہ ناکافی حل ہے بھی حل کی طرف بھی آئی ہے سپریم کوٹ کی ایک لیٹس ججمنٹ آئی ہے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھئے کہ تو میری در میں کیس لاغ کی بوچھاڑ بھی کرنے والے محاب پر جس سے مستفید ہوں یہ وہ کیس لاغ ہے جو میں نے پندرہ سال میں اپنی ڈائیری میں لکھا اور اپنے استاد کی دائیری سے چوری کیا یہ کیس لاغ ہے پر وہ ڈائیری آپ کو ملنے والی نہیں ہے جیسے میری خواہش ہے مجھے جسٹس آسف سہید خان خوصہ کی ڈائیری مل جائے اس میں بڑا خزان ہے میری نگوسییشن سال رہی ہیں مکام ہے آپ نہیں آس تو in the end the guilty is sent up for the trial تھوڑی سی آپ کفتنوں کو آگے لے کر چلتے ہوں احمد کلیوم صاحب نے مجھے آج کا لیکچر شروع ان سے پہلے ایک بات طولی انہوں نے کہا کہ بائی سے بائی سپید اکسٹنسیو لیکچکہ ہمارے پچھلے لیکچر میں but if you want to say something about it feel free to do that i say wherever it is necessary and there is overlapping میں یہ بات کرنا چھوڑا پہلی بات سسٹم میں حد تک افیکٹ ہو چکا ہوا ہے کہ justice of peace آپ کا سیشن جات سا بجائے وہ ٹرائلز کریں بجائے وہ evidance کریں انتو پہر تک اگزاست ہو جاتے بائیس اے کی درخواستوں کو نہ بیٹ دے ہوئے سب سے پہلی بات ہے بائیس اے کا سکوپ کیا ہے اور صرف بائیس اے بائیس 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 اے سب سیکشن سارے پڑھیں کہ کس ہیڈ میں کیا ریلیف ملتی ہے اے ون میں کیا ہے ٹو میں کیا ہے ٹری میں کیا ریجس ٹو سکس میں نگلیکٹ کا آئے مشن کا آئے اے ایفی ڈیویٹس کی سائننگ کا مختلف پاورز ہیں سکوپ ہے بائیس 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 جج صاحب نے ڈانڈ دیا تھا مجھ کہ آپ لوگ کانسٹی بائیس 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 سمجھو تو سہی بائیس ہے کیا اس کو بائیس کیا پہلی بات کی ایک رول آپ سمجھ کیونک کہ س اچھ کے پاس کریکٹنس اور فالسٹی ایسے ڈین کرنے کا نہ کوئی میکنزم ہے نہ کوئی پاور ہے نہ کوئی اختیار ہے ہم دیتے ہی نہیں ہیں ایسے جو کوئی پاور ہے کہ وہ پہلے allegations کو خود verify کرے مگر this is what I am telling you the law and action is all together different کوئی افعی آر آج کل verify کیے بغیر allegations کو register نہیں ہو رہی so the language used in variety of judgments including P&D is Supreme Court 539 no power in west with SHO to delay the registration of FIR if it discloses the commission of cognizable offense its correctness اور falsehood وہ بات کی بات اور remedies موجود ہے 182 کی فارم میں malicious prosecution کی بات so remedies موجود ہے مگر وہ avail نہیں ہوتی so یہ جو پانچ judgments آپ کے سامنے screen پر آ رہی ہیں میں ان کو سب سے authoritative judgments مانتا ہوں اگر آپ نے بائی سے ایک ایک قانون کو سمجھنا drafting در نہیں ہے تو درافٹنگ میں بھی یہ پانچوں judgments حالانکہ میں تو MLDs اور پاکستان criminal law journals ہیں but words of wisdom are mentioned in these judgments of course they all take PLD 2017 Supreme Court 539 as the main authority proceeding further ex officio justice of peace یہ last slide ہے with regards to ex officio کی powers no notice requirement to be accused or formal hearing or audience to be accused یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے proposed accused proposed accused آتا ہے proposed accused hearings لیتا ہے proposed accused اور پھر یہ مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے بڑی عجیب بات بکا کہ آپ cognizable offense کی اطلاع لے کر جب آپ justice of peace کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی report منگواتا ہے تھانے سے اسی تھانے سے جو تھانہ پر چاری جسٹر نہیں کر رہے اس report نے آپ کو کیسے favor کرنا ہے he is spoiling the crime scene he is disappointing the aggrieved person important evidence is being lost in the meanwhile while an individual is running from as you say pillar to post in an attempt to redress his cravings more register ہوں نہیں رہا تو پھر system کس طرف جا رہا ہے پھر میرا تو خیال ہے system private criminal complaint جو میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ جہاں جہاں white corner financial crime ہے وہاں استغاسہ بہتر رہے گا اگر استغاسہ ٹھیک طریقے سے لکھ مگر یہ میں ضرور کہ استغاسہ لکھنا مشکل احمد قیون صاحب نے یہ کہا تھا پھر میں اس کو آئی وڈ بی لاؤ سپیچ مجھے احمد صاحب نے یہ بولا تھا ہفتہ پہلے دستن پہلے کے سلمان آپ نے لکچر میں جو مجھے کالز رسی ہو یہ لوگوں سے انہوں نے کہا ایف آئی آر پڑھنے کا طریقہ بتائیں ایف آئی آر میں سے دیکھنا کیا ہے تو میں نے کا اسی برباد ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا آئی کیو سلو ہے یا میرا کیلیبر لو ہے یا میں سلو ہوں میں ایف آئی آر کو تین سے پانچ دفعہ پڑھتا ہوں اور میں جب جب ایف آئی آر کو پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے یا میں بدل گئے ہوں یا یہ کالز بدل گئے ایچ ٹائی مجھے ایف آئی آر ہوں کام فائن سمتھنگ نیو ایٹ میرا آپ کو مشور ہے کہ ایف آئی آر کو پہلی گلانس بنہا بھوکتا کریں جتنی وفہ پڑھے گئے پورے کا پورا کیس آپ کو اس کے اندر سے ملے گا اگر میں یہ کہوں کہ ایک آدھا کیس اس بات پر بری ہوا ہے کہ ایف آئی آر نمبر نمبر پہ آغاز ہوتا ہے ایف آئی آر نمبر تھے دس سو انہیں کہا جی ایف آئی آر نمبر یہ پہلے ہوئی ہے یہ بعد میں ہوئی سو نمبر کے اوپر بھی میرے ذہن میں کیس ہے کہ ان کی ایف آئی آر پہلے تھی اور ان کی ایف آئی آر بات ہوئے تھی سو بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے لیے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وقوے کا مہینہ بتاؤ میرے لیے جون کے مہینے کی اپنی امپورٹنس ہے ڈسمبر کی اپنی جنوری کی اپنی شام کی لیتا ہے دیگر لیتا ہے شاہ لیتا ہے دوپہر لیتا ہے سرگی لیتا ہے ویلے اور وہ بات آپ سمجھتے ہو پنجابی آپ کو نہیں آتی تو انگریزیاں بول کے فوجداریاں بول سکتے اور سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ پندوں کی سائیکولوجی کو آپ خوب کے سمجھو کے نہیں انڈرسٹینڈ نہیں کرو اور ویلے ہم نہیں بتائے گا تو ویلے ہی پھرو گے سو آپ پھر انڈرسٹینڈ کتنے ویلے ہیں اور بیک کیا آئے اور وارہ بندی کیا ہے جو تمام ایشوز ہیں وہ آپ کو یہاں بیٹھ کے اپنے سینئر سے اس دادوں سے سمجھے ہوا تو تو میں کم از کم تین سے چار منٹ گھون گھون کے اوپر والے پانچ چھے کولموں کو دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں تاریخ وقت وقت ہوا date of occurrence time of occurrence complainant کا نام کیا ہے اس کی رہائش کیا ہے میں اس کا ٹیلیفون نمبر بھی دیکھتا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کون سا تھان اگر مجھے پتا ہو تو میں سٹین کرتا ہوں اس تھانے کی territorial jurisdiction بنتی یا نہیں بنتی to register the FIR ہا FIR کا کوئی کولم کوئی لفظ جو لکھا ہو ہے بغیر مطلب کے نہیں اس نے کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر جانے آپ دیکھنے والے بڑے سو میں فرسٹ انفارمنٹ کو بہت غوث سے دیکھتا ہوں کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے to become the first انفارمنٹ why has he chosen to be the complainant اور why has he been settled with the responsibility of proving the case where is his residence what is his occupation what is his caste آپ میں دیکھا آزم عزیر تار وہ کیسز آرگیو کرتے وہ ذات برادری کی بہت بات کرتے کہ سری یہ تین ملزم بنائے ان کا agreement یہ جڈ ہے وہ مرائی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کے قبیلے کا نہیں ہماری سیٹ اپ میں ہماری کی رہائش امپورٹنٹ ہے آپ کی کاسٹ امپورٹنٹ ہے فی آروں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے سکونت کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آدھے سزادہ cases میں جڈجز یہی بسے ہوتے ہیں کرائیب سین کہاں ہو رہا ہے ٹائم دیکھیں بڑی صاف ڈریک نریشن ڈریک ڈریک ڈائریکٹ ایوڈنس کا کیس ہے یا ہیر سے کا کیس ہے اس کو کسی نے بتایا اور اس نے لکھا مدعی کس کپیسٹی میں کرائیم کو ریپورٹ کا ہے اگلا سوال اکثر آج کل سپیشل ڈی بھی بیٹھی ہوئے صداکن صاحب کی اور شہرام سرورس جانری صاحب کی ان کا دوسرا سوال ہوتا ہے جائے وہ کوا بتائیں پلیس آف اکرنس پلیس آف اکرنس is so very important اگلا سوال ہوتا ہے ڈیٹ اور ٹائم آف اکرنس بتا دیں ڈیٹ اور ٹائم آف ریپورٹ بتا دیں بہت سارے وکیل ایک غنتی کرتے ہیں جو میں بھی کرتا تھا بہت سار اور پھر میں نے اکرنی بند کرتی آپ سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی ایف آئی آر کب ہوں یا آپ وقت بتا دیتے ہیں ایف آئی آر تب ہوتی ہے جب درخواست کے نیچے ٹائم جو لکھا ہوتا ہے تب وہ ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے وہ نہیں جتنا آدھا پونا گھنڈا مسئلہ بنا کے تھانے جب آکے ایف آئی آر ریجسٹر ہوتی ہے وہ نہیں موقع پہ آپ نے دے دی کاروائی پولیس صحت بیان سے جرمز یہ ہے یہ لگتے ہیں میں فلانا 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 از جرنل آسپٹل لاہور مستقیس مدعی ملا اس نے اپنا بیان زہنیر کرایا دستخط دیئے on the face of it بظاہر جرم 302 148, 149, 146, 109, 201 یہ لگتے ہیں وہ میں جرم لکھتا ہے so the time the crime is being reported and where is it being reported that is very important ججز پوچھتے ہیں کہاں F.I.R ہوئی تھانے میں ہوئی ہسپتال ہوئی spot پر ہوئی مختلف چیزیں ہیں F.I.R سے آپ آدھا پونہ گھنٹہ ہلے بھی نہ میرا آپ کو مشورہ جب ایک document نے اتنی زیادہ popularity لی ہوئی ہے اتنی زیادہ importance لی ہوئی ہے تو give the devil its due تو due یہی ہے کہ اس کو پھر جتنے professional بندوں نے لکھی ہے اتنے ہی professional ذین بنے اس کو توڑنے کے لئے تو تب بھی ٹوٹنی ہے F.I.R تو نہیں ٹوٹنی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں professional ہوں آپ کو بھی میں دو F.I.R پڑھا ہوں گا آپ کہیں کہ ماسٹر پیس ہے کس نے لکھی ہے F.I.R ان میں سے بندہ نکلے کیسے بے گناہ آدمی تو نکالنے والے آپ لوگ بیٹھیں وہ تب ہی نکالیں گے جب پڑھیں گے کہتے ہیں کام آتا ہے تو کام آتا ہے اگر کام آتا ہے تو کام آتا ہے اس کی بات ہی نہیں ہے وہ بھی ہے مگر آپ کو احمد کا یوں مائنڈ نہیں کریں گے میرے استاد نے مجھے کہا تھا موقع پہ بات نہ سوچے تو فوجداری نہیں کرنی سیول کر لینا تاکہ آپ کو وقت بن جاتا ہے ہمارے پاس تو سنچویشنز ایسی وہ بگڑتی ہیں کہ آپ کو بدا ماف گواہ ہے فور انسٹنس یہ ہوسٹائل مٹنس ہے on the spur of the moment سرپرائز پیکج ہے آپ کے لئے دالت میں کہ کل تک رات تک میرے ساتھ آپ کیا ہوئے تو کرمینل میں آپ کو دیر اندین you have to handle these situations میں آگے چلتا ہوں جرموں سے اپنی نظر ہٹ آئے نا پرسوئے ایف آئی آر میں نے پڑھی پیور ایکسیڈنٹل کلنگ تھی پیور ایکسیڈنٹل کلنگ تین سو دو لگائی گی میں نے پڑھتے ہی کہا یہ تو تین سو بائس کا کیس ہے میں کہا تین سو بائس کا آئی انہیں ٹھیک نہیں لگائی گی یا چار بندے تو 148 کیسے لگئی 149 کیسے لگئی اس میں یا 34 کیسے لگئی یا 201 کیسے لگئی یا 780 کیسے لگئی جنہوں کے اوپر فوکس کریں کیا لگنا چاہیے یا کیا نہیں لگنا چاہیے what offenses are made out and what offenses are not made out from the contents of the FIR offenses are very important that you look at them and you think about اسی وقت آپ کی strategies کون سے offenses کا evidence ہے کون سے offenses کا نہیں ہے کون سے offenses are billable کون سے offenses are non-billable کون سے offenses fall in prohibitory clause کون سے offenses does not fall in prohibitory clause کون سے cognizable کیا بنتا کیا نہیں بنتا وہ سارا کچھ آپ وہاں دیکھ دیو آپ کو ایسی ایسی FIR بھی میں نے دیکھی ہیں مدعی نے اپنی FIR کے ادر خود آج آپ گرافٹ پڑھے کیا سمارٹ مدعیوں نے سیون ایٹی کا نام نہیں لیا دا باقی ساری بات لکھی ہوتی شدید خوف و حراس گرد گرد پھیل گیا لوگوں نے اپنی دکانوں کی شٹر ڈاؤن کر دیئے کہ قبر آگیا ہے ٹھیک ہے وہ پورا انہوں نے ایٹموسفیر وہ انہوں نے create کرنا ہے میں آپ کو ایک بڑی important بات بتانے لگوں جو میں کرتا ہوں آپ بھی کر لیں تو میرے استاد کہتے تھے جب ایف آی آر کو تین دفع پڑھ لو اور چیزیں سیدھی نہ لگیں تو پھر آنکھیں بند کر کے وہ کو امیجن کر لو اور پچر کر لو جتنا فائدہ مجھے اس چیز سے ہوتا ہے ہر بندے کو کہیں آمد ہوتی ہے کسی کو کرسی پہ بیٹھ کی ہوتی ہے کسی کو شاور کے نیچے ہوتی ہے کسی کو آپ سمجھ گئے کہاں ہوتی ہے تو جہاں آمد ہوتی ہے نا آپ اپنا ٹائم لے لو اور آپ وقوعے کو پچر کر لو سیکوینس چلا لو پوری نریشن جو ایف آی آر کی ہے جب گوھر سے سن لیجئے جکسو پزل ہے نا ایف آر ہے جو وہٹیور فال سن پلیس کیس 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 نہیں آئی کیس کیس کی نہیں سمجھ آئی آپ کو جب آپ نے آنکھیں بند کر کے وقوع امیجن کر لیا ویسے فلم چلانی ہے جیسے ایف آی آر میں کہ ہم بیٹھے چار پائی پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے میری بھاپی اندر لسی لینے گئی جیسے وہ باہر نکلی یکا یک دروازہ کھلا چار بندے مسلح موں پر باندھا رات کی ایک بلب جال رہا تھا بلپ پچھے بندے سامنے یا بلب آپ نے پچھر کرنی آیا اور which is being narrated in the f i r try doing that it may not work with all of you cross examination تو ہوتا ہی ایسے اور کیسے ہوتا ہے آپ imagine کرتے ہو کیا ہو سکتا ہے جو نہیں ہوتا وہ آپ کے سوال ہوتے ہیں جی رہا میں آپ ڈالتے ہیں سوال جو بات بنتی ہے وہ نہیں پوچھنی ایک مگر ایک اور بات بھی سیانے کہتے ہیں never ask question the answer to which you don't know یہ بات ایسا سوال ہی نہ ڈالو جس کا آپ کو پتا ہو آپ کو پتا ہو نہ چاہیئے میں نے یہ جواب لینا ہے تو وہ سوال ڈالو وہ سوال نہ ڈالو آپ کر سوال اور آج کل افسوس کی بات ہے جتنی اپیلے میں پڑھتا ہوں سرکار نے کیس کا ثابت نہیں کیا ہوتا ملزم کے وکیل نے خود میربانی کی ہوتی ہے اور اس میربانی سے نکل نا بڑا مشکل ہوتا ہے خود بند ہوا ایک بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے اسی ایف آئی آر میں کولم نمبر تھری کے باد ڈسٹنس چار پانسو کیسز میں میں نے سنیا بیٹ کے ہائی گوڑ میں ججوں کو کہتے ہوئے فاصلہ تین کلومیٹر تھا آٹھ کلومیٹر تھا آپ کو ایک دن لگ گیا آپ کو آٹھ گھنڈے لگ گیا آپ کو پارہ گھنڈے لگ گیا آپ نے راستے میں آپ کے تھانے آتا تھا دسٹنس کے اوپر why was first information report not registered with promptitude when the police station was only couple of kilometers or miles away distance so یہ کولم بھی کئی چیزوں میں ڈسکس ہوتا ہے ہر کیس میں دو تین چیزیں پکڑی آتی کئی ٹائم پکڑ لیا کئی مدعی کو پکڑ لیا کئی بحکم جناب سیشن جج آرڈر بائی سے تحت میں نے یہ F.I.R register کی ہے سو ڈیلے کو ایک کولم ہے کہ خی ایک ایک اس اس کولم کو بھی توجہ سے دکھا کریں نیچے جس بندے نے F.I.R درج کی ایک بندہ ہے جو F.I.R لیتا ہے موقع پہ تھانے ایک بندہ جس کو F.I.R پکڑائی جاتی ہے جو لے کر تھانے آتا ہے اور ایک بندہ ہے جو تھانے میں بیٹھ F.I.R کی ریجسٹریشن میں زہن میں رکھی ایک جس کو درخواست آپ موقع پہ تھانے بھی درخواست دیتے جو آپ کی اپلیکیشن پہ نیچے کروائی ریکارڈ کرتا ہے اور وہ دو چیزیں اور ساتھ میں لکھتا ہے وہ ٹائم لکھتا اور از موقع از ہسپتال از اس کرائیم کو بھیج رہا ہوں فلانے بندے کے ہاتھ تھانے وہ بندہ سارے کام چھوڑ کے مسلہ بنا کے مسلہ بنا کے وہ تھانے پہنچتا ہے اور تھانے پہنچ کے مہرر تھانا جو رائٹر F.I.R کا مہرر موسکی 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 ججز جب پوچھتے ہیں میرا پوائنٹ سمجھے گا کہ when was the crime reported تو وہ ٹائم نہیں ہے جب F.I.R جس ٹائم ہے جو اس موقع کا ٹائم دی دیا یہ بات فولو کرے دھائی گھنٹے تو تھانے آنے میں لگے اس نے تو جیسے ڈینڈ بارڈ ہواں گئی انہوں نے اسی وقت پولیس موقع پہ پہنچی موقع پہ دی دیا سو میں نے گزشتہ آدھے گھنٹے میں صرف آپ کو F.I.R نمبر انفارمنٹ جرم مدعی فاصلہ تھانہ گاروائی پولیس میں اسی پر بیٹھا ہوں صرف کہ ان چیزوں کا ایکسرے کرنا ہے آپ نے اور میں نے جتنے بڑے سیزن وکیل دیکھے ہیں وہ یہی چیز دیکھتے تھے میں جب اپیل کر رہا تھا شاید میں نے بات آپ کو پہلے بھی بتائی میرے استاد بڑے مشکل آدمی تھے خواجہ سنطان جو آج کل اپنے استادوں سے گھبرائی ہوئے وہ گھر سے بات سن لیں میرے استاد کہتے تھے دینا جی تو جو میں نے کیا تو یہ تو سسسٹل سنا ہوگی تو میں پتا ہونا چاہیے مجھے کیا چاہیے اس دن میں پریشان ہو گیا کہ استاد بہت دف ہے مجھے بتانا بھی نہیں چاہتے مجھے کیا چاہیے so you have to be with him all the time major app چاہیے section چاہیے zimni چاہیے inquest report post part amount anak pan 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 ایسے استادوں کہ آپ مار کھاتے ہیں تو شاید ہمار کو کچھ سمجھ آنے میں شروع ہوتی چیز کی تو وہ مجھے کہتے تھے que نئے پوائنٹ بولو اپیل میں اور میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ سر میں نئے پوائنٹ کیسے ڈوب وہ تو ایڈمیسیبلی نہیں ہے ججز نے کہنا ہے کہ مجھے مجھے انوار الحق صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ پوائنٹ لے رہے ہیں یہ تو کہیں اسٹیبلش نہیں ہے تو میں نے صرف پھر میرے استاد نے کہا چیز وہ جو کسی کو نظر لائے میں نے آپ کو بتا دی آپ نے جو ویلیو اس خود پھر پھر آئے پھر پھر آئے سو پارٹ ون میں نے کہا اوپر والا حصہ اور ایڈ والا حصہ کو میں نے پارٹ ون کہہ دیا جو سامنے لکھا اس پی آفیس میں فوراں دستی رات سے پہلے پجائی جاتی ہے مگر آج کال کا بڑی دکت ہے ایک کونسپٹ آرہا ہے میں جیجمنٹ بھی دے دوں گا فیر سیل ہوگا یہ جی وہ مل نہیں سکتی کسی پرویین میں کوئی سی ربی سی میں کسی کانون میں کسی فیصلے میں سیل آفی بات ہوگی کیونکہ بڑی امپورٹن بات ہے پارٹ ٹو کو سرک دفعہ دیکھ لیں بات وہ یہ جو میں کہ رہا ہوں پوائنٹس وہ یہ جو میں نے آلریڈی کہہ دی ہیں مگر آپ دیکھ لیں پہلی بات تو یہ یہ کہ read BFIR multiple times as many times as you possibly can you will find each time you would read it you would come across something new which you have not seen before picture the occurrence imagine the occurrence a lot will fall in place a lot will not fall in place what will not fall in place is the case of the defense form impression آپ کو smell آئے گی یہ فیار professional ہے یا simple ہے next make detailed notes آپ کے notes میں بڑی clarity آنی چاہیے جب آپ courts میں جائیں تو f.i.r کا literally آپ نے dissection کی ہو judges یہ بھی پوچھتے ہیں رشتہ داریاں بتائیں فاصلے بتائیں armed with بتائیں rolls بتائیں date of arrest بتائیں attribution بتائیں post matem میں بتائیں کہ جو یہ fire دیا وہ کہاں دیا so case نے ٹوٹنا ہی ہر evidence کو discard کرنے کے لئے آپ کو primary document is first information report نقشہ موقع first information report inquest report first information post matem first information repeatedly you would be referred to this document so end میں لکھ make inquiries and develop your brief first information report کو it جلدی نہ جتنی جلدی عام طور پہ اس کو بیڑا جاتا ہے spend as much time as possible FIR کی body کے اوپر contents کے اوپر کوئی سوال پوچھنا چاہتے تو چاہیے چاہیے نہیں اور اگر FIR میں یہ ایلیمٹس نہ موجود ہوں تو is it fatal for the case دیکھیں آج کل کا تو جو trend ہے investigating officers کا وہ تو یہ ہی کہیں کہ جی آپ نے یہ باتے نہیں لکھی تو اگر جو تیکسٹ بک ریپلائی تیکسٹ بک ریپلائی is no this is not fatal but practice کی ریپلائی this is very fatal میرا لیکچر کا آغاز یہاں سے ہوا تھا law in books is different from law in action آئے اس پر بات کرو کتاب میں تو لکھا ہے بڑی important بات کرنے لگ کتاب میں لکھا ہے beyond shadow of doubt criminal cases میں نے اپنی زندگی میں کوئی case beyond پاکستان میں نہیں دیکھا اور میں دیکھوں گا بھی نہیں وہ on the balance of probabilities preponderance of evidence which is your principle on the civil side اس پر بھی وہ case ثابت نہیں ہوتا 100% sure about the guilt of the accused اور پھر میں بتاؤں کہ دس میں سے سات بندے بے گناہ پھانسی چڑھتے ہیں تو کدھر گیا بھی میں صرف اس وجہ سے کہتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ dead sentence safe نہیں آپ کے ملک میں جہاں corrupt نظام ہو چھوٹے مدعی ہو اور ان کا کہنا is gospel truth اس کی information lecture کا مطلب کیا ہے مدعی کی first information نہیں last information وہ ہی حرف آخر ہے یہ system کب ہٹے گا سر بتائیں جی پلیز الیبریٹ کرے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیشن اگر ہمارے دون دیکھیں اپریاز کا ترسلائی ہے سر اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ لیسٹر بائک ہے جی اتنی ہیش برامہ ہوئی چانت اتنی اوچرس برامہ ہوئی جو کہ فلان ریسیو اتنی پروسیتوشن تو چلو جو مقی 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 آگلی آتا ہے ہمیں ایسی ایسی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں پچھلے دن میں مجھے ایک بات سوجی میں میڈم ایک میڈم کی ڈی وی میں بیٹھا تھا نارکوٹکس کی ہائی کوٹ میں وہاں سب کے سر اتارے جا رہے تھے کیونکہ ایک ہی طرح کے سٹیریو ٹائپ سکرپٹس تھے میں بتا دیتا ہوں مخبر نے اطلاع دی اس پر ریڈنگ پارٹی بہ مشہول ایڈی صاحب سید سجیل حیدر اور اے بی سی ڈی کون سٹیبل ناکہ لگایا مخبر کی اطلاع پر کچھ دیر میں سامنے سٹیوٹائی موٹر سائیکل آئی اس کے دائیں آت میں لفافہ تھا اس کے اندر دو کلو نیفے کے اندر سہیے دوسرے کہا یہ تیسرا بندہ موقع کا فائدہ اٹھا کے موقع سے پتہ نہیں کیسے فرار ہو گیا میں نے میڈم کو ایک بات کہی انہوں نے کہا اس پہ تو لارجر بنچ بننا چاہیے میں کہا جی بالکل بننا چاہیے میں نے کا پاکستان پینل کورڈ میں صرف ایک جرم ہے جو ہونے سے پہلے پولیس کو بتا ہوتا ہے وہ ویٹ کرتی کب ہوگا اور وہ بیٹھی ہوتی ہے یہاں ہوگا اور تھوڑی دیر بعد ہوگا اور ان کی فنڈنگ بھی بہت ہے اور ان کے پاس کیمرے بھی ہیں اور بے شمار کیمرے اور وہ ٹریپ بھی نہیں کرتے اور وہ میرے لئے گنجائشی نہ چھوڑے کہ میں نائن سی اے بی سی کی باتیں کروں میں اے بی سی میں کھیلوں میں بیلی نہ ڈالوں میری آپ اپیل ہی نہ بند کر دیں نارکوٹکس اُک ختم ہو جائے آپ یو ریکارڈ اٹ اوور ویلمنگ بات ہم بور ہو گئے دیکھیں آپ نے بھی کہ میں نے کوئی زبانی ایف آئی آر سنا دی میں نے کہ اپنا سکرپٹ تو چینج کر لیں ہم شوق سے پڑھے تو سہی ایک ایف آئی آر پڑھ لی سب جو ساری پڑھ لی تو مکھی پہ مکھی مر رہی مگر سب کبوتروں کی طرح آنکھیں بند ہیں آپ نے اچھی بات کی ای 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 ف کی بھی بند ہے جبکہ مگر ای 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 صف کے پاس پریویس کنوکشن یعنی انٹی سیڈنٹس کا ریکارڈ نہیں ہوتا the most accurate record is being maintained about previous FIRs is by the anti-narcotics department یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے ہم میں بات کروں گا سر ایک بڑے اہم ٹاپک تتمہ بیان سر تتمہ بیان پتہ کس کے لیے تتمہ بیان اس کے لیے for the confused for the forgetful for the one who is bamboozled who is perplexed ساروں کے ایک ہی مطلب ہے میں گھبرائیا ہوا تھا میں ہواس باغتا تھا میرے گھر والے مار دیئے میرے گھڑکیتی ہو گئی یا میرے ساتھ چوری ہو گئی موقع پہ میں یہ بات تب نہ بتا سکا لہٰذا اب تب اور اب میں فرق تھا اگر تب والی FIR کمال ہے تو اب کا جواز نہیں باتتا پوائنٹ اٹھالے میں کیا کہہ رہا اگر تب والی ماسٹر پیس ہے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہوا آپ نے تو پھر اب کی گنجائش بنتی نہیں ہے سو پہلی بات یہ ہے for all purposes اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر مدعی کی جو subsequent بیان ہے اس کی FIR کا نہیں 154 صرف ایک any information which she supplements which she adds because of multiple reasons because of fear because of forgetting because of being threatened because of being confused اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرے حواس تو چال نہیں نہیں میں کس طرح یہ بات تتمہ بیان کا ٹول لیا گیا to fill in important gaps which were missing because of certain valid reasons but what we are we have seen over a period of time the tool of supplementary statement is being misused اس کا صرف غلط استعمال ہو رہا ہے اور کوئی استعمال اس کا نہیں ہو رہا اور میں جب یہ بتا رہا ہوں تو سب اس سے آپ کے سوال کا جواب یہ سامنے آگیا کہ ان دونوں کی آپس کی دسٹنکشن کیا ہے تین لینڈ مارک ججمنٹس لکھیوئے تینوں بڑی زبردست ہیں ان سے زبردست کیس لوہ آج دن تک ایف آئی آر اور تتمہ بیان کے اوپر نہیں آیا the first one is 2008 سی ایمار 1556 the second one is 1995 سی ایمار 1350 فلکشیر بنام سرکار اس کی لینگویج کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں گا first information report and supplementary statement are two different distinct things a supplementary statement for all purposes is a statement made under section 161 it can neither be equated with first information report nor can be read as part of the first information یہ آج ہمیشہ سے یہی لور یہی رہے گا کہ آپ تتمہ بیان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھیں آپ اس کو ہمیشہ 161 کی نگاہ سے دیکھیں اس کو 154 کی نگاہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے یہ جو عبداللہمید ڈوکر صاحب کی ججمنٹ ہے یہی فالو بار میں اس سے بھی پہلے 95 کی ججمنٹ ہے 1350 سب سے فیوریٹ ججمنٹ ہمیشہ سے یہی رہی ہے آپ کے ذہن میں کوئی سپیسیفک سوال ہو اور میں نے آپ کو تتمہ بیان کے متعلق یہ بات بتا دیئے تتمہ بیان میں آپ یہ بتا دیں کہ یاد آیا لوٹا ہوا کچھ سمان بھی تھا اس کی تفصیل لکھوانا بھول گیا اب جانچ پڑتال کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ یہ 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 اور یہ بھی میں سے یا میں اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے مگر اس میں یہ لکھوا دینا ہمسائے کا نام جو پہلے نام معلوم تھا اور وہ ہمسائے 15 سال سے سامنے والے گھر میں رہتے اور کہے مجھے اب یاد آیا وہ وہ تھا اس کی بات نہیں بننی پھر وہ سملنا نہیں سو the guidelines are view a supplementary statement with care and caution اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں کہ اس میں falsehood جو ہے وہ زیادہ ہی ہوتا ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے miss use کیا جاتا ہے miss use کیا کیا کس طریقے miss use اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ supplementary statement کو abusing the process of law and abusing the process وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ you use this tool which is only introduced to take care of certain elements which you forget not for false implication not for padding not for وہ ایسے ہوتا ہے بے شمار ایسے cases ہیں کہ پوسٹ موٹم میں آپ نے دکھایا تائی جانب فائر لگا پوسٹ موٹم آپ کو پتا لگتا ہے تائی جانب تو آپ نے کہا غلطی سے میں نے دائیں رکھوا دیا تھا وہ تو بائیں تھا یا وہ نہیں تھا اس کی جگہ وہ تھا آپ ایسا introduce new facts introduce کریں which 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 are misleading یا جو عدالت کو اور سسٹم کو گمرا کرنے کے لئے اور wider net پھینکنے کے لئے مزید آنسر کسی پوائنٹ ہیں ڈلے in F.I.R. 2011 S.E.M.R. 45 Landmark judgment referred to by the Honorable Judges repeatedly treated as an authoritative judgment with regards to delay Prompt F.I.R. excludes the possibility of fabrication consultation discussion deliberations ایک بہت بڑا indicator please raise hands F.I.R. تاخیر سے ہونے کا سب سے بڑا indicator کیا ہے آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا ہو کے پلیز بتائیں پتہ کھا سے چلتا ہے کہ F.I.R. لیٹ ہوئی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ سے جب تک درخواست Inquest Report F.I.R. پوسٹ موٹم پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے سائن نہیں کرے گا پوسٹ موٹم سٹارٹ نہیں ہوگا ہر اریجنل F.I.R. پہ ڈاکٹر جو پوسٹ موٹم کرتا اس کے دستخط ہوتے ڈاکٹر سے پوچھتے پوسٹ موٹم کب کیا پوسٹ موٹ میری بات سن وکوا ہوا ابھی 4 بجے F.I.R. ہو گئی 6 بجے ابھی شام کو دکھا دی پوسٹ موٹم ہوا کل صبح 10 بجے ڈاکٹر سے پوچھا تم نے پوسٹ موٹم رات کو ساتھ میں تک ڈیوٹی پہ تھے کیوں نہیں کیا اس نے کا پیپر نہیں آئے تھے اب پوائنٹ میں نے بندے سے پوچھے چاند کی روشنی تو نہیں تھی تو سامنے سے تم نے ملزم کیا سے پچھانے تم نے اینک نہیں پہنی ہوئی تھی بات نہیں چھوڑ دیں سامنے سے ٹریکٹر آرہ تھا اس کی بتیا جل گئی میں نے دیکھی گواہ ایکسپلین کر جائے گا پوسٹ موٹم شروع تب ہے وہ پوسٹ موٹم پروسیڈنگ پوسٹ موٹم کینوٹ سٹارٹ انلیس ایف آئی آر ایز دیر تو اگر اگلے دن دس بجے تک پوسٹ موٹم نہیں سٹارٹ ہوا تو اس کا مطلب ایف آئی آر ریجسٹر نہیں دیکھ دیکھ پاس کاغذ ہی نہیں تھی ایف آئی آر آئی میں پوسٹ موٹم شروع کر دیا پڑھئے گا یہ جیرہ میں ڈاکٹر میں کہ ایک ہی طریقہ دیلے اسٹیبلش کرنے کا اوکلر میڈیکل ایف آئی آر آر ہی سپونٹینیٹی is the گارنٹی of truth to a greater extent نیکس ججمنٹ دیلے کے اوپر یہ آپ کے پاس کل ملا کہ چار ججمنٹ ہو گئی ہیں دیز آر لینڈ مار ججمنٹ دو ازار ایک سی ایم آر فور تو فور ایڈ ور انفرنس سوڈ بی ڈرون ڈیلے لوج ایف آر آر اس کنڈون ایف آر 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 سپریم کورٹ صرف ان پانچ ججمنٹوں کو یوس کرتے ہیں جو میں نے آپ سے پانچ شیئر کر لی یہی پانچ ہے ڈیلے کے اوپر وہ کہتے ہیں ڈیلے ہے تو ایکسپلین کرو اور اس سے ایک ہی ہم نتیجہ آہاز کریں گے ٹائم وز کنزیومد وٹنسز ور کالڈ کمپلینٹ وز کالڈ ایفری وان اسیوم رولز تم مدعی اور تم چشم دیدو یہ وقوع بتاتے ہیں ان کے نام لکھواتے ہیں انجری سٹیٹمنٹ دیکھیں گے انجری سٹیٹمنٹ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا جو آئیو نے بنائی ہے اسی لیے ایکزٹ کو بھی سومپا ہوتا ہے کسی کو شویب سا ایکزٹ وون کو بھی سومپ دیں گے کیونکہ انجری سٹیٹمنٹ میں ایک چھیک ہے وہ تو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ ایکزٹ آئیو تو یہی بتا سکتا ہے کہ انجری سٹیٹمنٹ میں گیارہ ضربات ہیں گیارہ ضربات کے گیارہ بندے انہوں نے دھار لیے پتہ لگا انٹری وون چھے چھے ہی ایکزٹ ہیں تو وہ فائر جو ہے وہ ساروں کو منصوب ہو گئے ڈیلے نوٹ آلویس ویڈل یہ وہ برانی ججمنٹس ہیں سر آپ نے پری پارٹیشن کی بھی بات کی پیچھے سے ڈیلے ان لوجمنٹ اف ایر would not affect merits of the prosecution NLR 2003 criminal lahore ڈیلے must may be explained 1970 کی ججمنٹ ہے NLR 1997 Supreme Code ڈیلے ان لوجمنٹ اف ایر does not affect adversely truthfulness of the PWS even their presence at the time and place of occurrence is established prompt FIR does not guarantee that innocent persons have not been implicated یہ بھی ایک ججمنٹ آگی against FIR prompt بھی ہو تو ڈیلے 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 جھوٹ نہیں مولا گیا یہ آپ دیکھیں ایک category ہے یہ delay not always fatal میں نے underline کیے ہوئے مدہی نے کہا پہلے میں hospital گیا ایک میں گیا دوسرے میں گیا تو ججز نے کہ کہ he has satisfactorily explained the delay his this delay is very natural 1976 SEMR 135 sorry evidentiary value FIR not substantive piece piece ab case law بڑی speed میں لکھ لے last five minutes میں lecture کو wind up کار رہا ہوں conclusion کرونا تھوڑی سی دے رہا ہوں 2011 SEMR 45 landmark PLD 2007 Supreme Court 249 یہ evidentiary value of FIR پہ case law ہے یہ آپ ججمنٹ نوٹ کیجے FIR not a substantive piece of evidence دو ججمنٹ سہیں یہ ہی یوز ہوتی ہیں 1968 Supreme Court Monthly Review 1025 last judgment zara دیکھے گا important FIR is not supposed to be an exhaustive document giving all details facts that some details are not mentioned in the FIR does not detract from its correctness 1971 Lahore 1983 second FIR کی اوپر بات ہوگی اور یہ 154 صرف first information کی بات کرتا ہے جب بنظیر بھٹو assassination میں second FIR کی بات سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی تو جسٹس آصف سعید خان خوصہ صاحب نے ایک جملہ بولا مجھے یاد ہے میں نے سنا I was not there he said تو پھر دوسری FIR کو کیا بولیں گے یہ FIR ہوگئی تو وہ ایسا یار ہوگئی پھر اس کو سیکنڈ اب بولیں کتنی آپ نے بنانی ہے یہ تو ایک پندورا باکس ہے جو پھر کھل جائے گا اس کا سکوپ سیکنڈ FIR کا regarding the same occurrence distinction اور line of demarcation ہے کوٹس نے ڈراؤ نہیں کی کچھ principles اور کچھ guidelines ہمیں دیئے کہ یہ کب ہو سکتی ہے یہ تب ہو سکتی ہے when the information provided is so very misleading and so very incorrect and so very against the actual facts کہ اس information کو پہ rely کرنا safe رہی نا ایک ججز نے بار بار ایک بات کہ second f ir each case as its own circumstances ہم نے second f ir دینی ہے یا نہیں دینی ہے it depends on the circumstances of the case اگر کوئی اور حل موجود ہو جیسے کہ cross version جیسے کہ cross case cross case میں f ir آ جاتی ہے یا تطعمہ بیان یا 161 سے damage second f ir کبھی register نہیں ہوگی about the same occurrence میں دوبارہ repeat کرتا ہوں cross version cross case 161 اگر سنبھال دے دے f ir کو مگر f ir میں نہ وہ گواہ second f ir کے گواہ ہی مختلف second f ir کا place of currency different second f ir کا time of currency different اس کے ملزم ہ different تو آپ پہلی f ir اور دوسری f ir کو simultaneously ساتھ ساتھ کیسے لے کر چل سکتے ہو پولز apart ہیں دونوں allegations کوئی minor deviations minor changes minor improvements یا کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جس کو سبھالا جا سکے دیکھنا ہے کہ یہ مرم پٹی کا کام ہے یا یہ complete surgery ہوگی emergency میں treatment مل جانا ہے یا operation theater لے جانا پڑنا operation theater second f ir کے liے وہی case جائے گا جہاں for instance خاون کہتا ہے میری بیوی کو راڑ ڈاکو مار گئے مار خود سارے کا سارا جھوٹ کا بلندہ اس نے f ir درج کر دیا بعد میں killer خود نکلتا second f ir آئے سینایریو بتا رہو ایکزامپل دے رہو کہ پہلی f ir میں the complainant himself has taken the charge the accused has taken the charge of the complainant کبھی بھی پولس والوں نے دوسری f ir خود نہیں دیئے معاملہ دہویشہ عدالتوں تک یہ آتا اور یہ second f ir کا اگر criminal practitioner ہے آپ کے کریئر میں آنا ہی آنا یہ میں بتا دوں آپ کے پاس کبھی نہ کبھی بریف آئے گا سر کہ میرے کئی ایسے cases ہیں بیوی کہتی ہے کہ میرے دیوروں نے میرے جیٹھوں نے میرے خوان کو پروپٹی کے لیے مار دیا کسی نامعلوم بندوں کے خلاف f ir کروا دی مار آرہ انہوں ورشن اگر آل ٹوگی ڈیفرن ہے پہلی بات ہے کسی انویسٹی کیٹنگ ایجنسی نے آپ کو ڈیفرن ورشن چلانے کی ذمہ داری جب تک اوپر سے حکم نہیں نہ آئے گا تب تک انہوں نے آرڈر نہیں کر نا چاہے وہ جسٹس آف پیس ہو چاہے وہ کونسٹیٹوشنل ریڈ پٹیشن ہو وہ فیصلہ نہیں ہوگا مگر جب پہلا ایونٹ is so very incorrect so very different so very misleading صرف تب all together complexion ہی چینج ہو رہا ہو کرائم کا تو سیکنڈ ایف آ یار تب آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی جو میں آپ کو کیس لاؤ دے فی آر is not bad پہلی ججمن میں دوسری کہہ رہے پھر کہہ رہے it's not bad تیسری ججمن میں پھر کہہ رہے کہ کوئی provision نہیں ہے سیکنڈ ایف آ آئی آر کی یہ سیکنڈ ایف آئی آر کے خلاف ہو گئی یہ بات تین ججمنٹ دیئے سیکنڈ ایف آئی آر پہ بلکل نیو آئی او نیو آئی او نیو انویسٹیگیشن آئی او کا نیا نہیں وہی آئی او from the very scratch آپ نے مکمل guidance لے دو زار ایک سی ایمر وان فان ف 있는데요 یہ واجد علی خان یہ غنوہ بھٹو case 偷 جاتا ہے 2nd FIR کا authoritative جو principle 2001-1556 no hard and fast rule about 2nd FIR if there is a different version direction to the police to record a 2nd FIR would depend on the circumstances of each case if true facts in respect of an occurrence are not reflected if true facts are not reflected from the 1st FIR 2nd FIR دے دیا دی جاتی ہے یہ 2017 کی latest judgment ہے پاکستان criminal law journal 313 یہ بھی آپ نوٹ کریں same اسی لائن پر FIR انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے آپ اکثر اپنی advocacy میں use کرتے ہیں پہلی دفعہ 97 پاکستان criminal law journal 2091 میں کہا گیا ف آئی آر کوئی فارمل چارج نہیں ہے کہ ساری باتیں پی ایل ڈی سپریم کورٹ ہوا نہیں ہے last two slides last five minutes would not test your patience anymore I appreciate your keenness کہ آپ نے last lecture تو مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا احمد قیوم صاحب نے روزوں میں تین بجے اندھیروں میں اور یہاں بجلی نہیں تھی کہتے ہیں lecture میں میں نے کہا آپ نے کمال ہی کر دیے اہتے پھر انکار ہی سمجھئے اسی جانری صاحب lastly جی ایک بات بڑی quickly سمجھ لیں اس سے فائدہ ہوگا اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں ہائی کورٹ میں petition دائر کرے FIR قواشیں کلائنٹ بھی کہتا ہے سر میری ان بیل ہو گئی میری FIR قواش کرا دیو FIRیں قواش ہونی بہت مشکل ہو گئی بھی next to impossible disputed questions of facts would not be resolved these controversies factual controversies would not be resolved in constitutional jurisdiction there is filtering mechanism جہاں سے بندہ بری ہو جاتا ہے criminal میں وہ section میں نے نیچے لکھ دی ہے کہ کون سے sections ہیں جس سے آپ نے ایک جھوٹی FIR بسے باہر نکل پارشل قواشنگ نہیں ہوتی آدھی قواشنگ نہیں ہوتی کہ میری حد تک قواش کر دو کیس قواش ہوتا ہے تو پورا قواش ہوتا ہے آپ نے اپنی حد تک باہر نکلنا ہے تو آپ کی remedies discharge ہے cancellation of report ہے at the time of framing of the charge ہے 249A یا 265K not discouraged from lying number two malicious prosecution میرے پاس کوئی sophisticated client آتا ہے decent آدمی تو کہتا ہے سر میں نے آپ کو engage کرنا ہے ایک تو مجھے case سے باہر نکل لیں اور ان کی اوپر نہ تعویٰ کریں please malicious prosecution کا وہ میں نے ان کو جو ہے نا انہوں نے مجھے defame کی ہے سر تو جب اس کی زمانت ہوتی ہے یا اس کو relief ملتی ہے 6-8-10 میں انہوں کے بعد اور میرا criminal justice system کھل کے expose ہوتا ہے اس کے آگے تو میں اسے پوچھتا ہوں اور بڑا خوش ہو کے بیٹا سر آج جان چھوڑ گئی تو میں کہتا ہوں وہ malicious بارال کتاب میں لکھا ہو ہے آپ note کر لیں کہ اس سے بھی کچھ ملتا ہے damages ملتے ہیں عزت خراب کرنے سے یا 10-12 سال بعد high court کا bench اگر کہتا ایکویٹ اپیل ایکسیپٹ کہیں کہاں گئے 12 سال آپ کے career ختم ہو گیا تو میں صرف ایک میرے میں ایک چیز آپ کو appreciate ابھی کرتا چلوں اور new credit دیتا جاؤں اپنی team کو three boys who are sitting over here یہ کھڑے وئی ان کے بغیر ہم یہ lecture یا whatever little knowledge I have میں آپ سے share نہ کر سکتا تو یہ ammunition لا کے دیتے ہیں تو ہم اس کو explode کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ایک team لیکچر کبھی بھی یہ one man show ہوتا اگر شو آپ کو پتا ہے فلم آتی ہے تو شارو خان سارا credit لے جاتا ہے وہ جس نے ڈیریکشن کی ہوتی ہے جس کے گانے ہوتے بیچارا بیکراؤن میں رہ جاتا تو آپ نے ان بچوں کو جو ہے وہ ضرور ایفریشییڈ کرنا ہے فور دیر ہارڈ ورک اور کلیکٹنگ جس بیچارا 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 جس جناب نے آج کے مالٹے پچار ایفری 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 ان چاروں ایفری ایفر متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ان چاروں ایفری ایفر کچھ نہ چھپا ہوا ماسٹر پیس ایک چار سو آٹ کی ایف 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 بای سینگ کہ پاورس آف بایدی اینکوائری نہیں ہوگی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی پرچے سٹریٹ اوے ہوں گے ریلیف دستی فوری دیا جائے گا نہ تھانا وہ ریلیف دے رہا ہے نہ جسٹس آف پیس وہ ریلیف دے رہا ہے کریمنال کیسیز آف پیس مدرہیوں نے انکوامپیٹنس لیتھارجی دیسونسٹی پولیس آفیسر کی آئیوز کی انکی اگنورنس دیکھتے ہوئے انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی investigate نہ کرو آپ نہ detect کرو آپ نہ trace کرو آپ کو آپ کی پرسی مبارک تھانا مبارک ہم خود ہی سارے کا سارا کیس بیٹھے بیٹھے آپ کو solve کر دیں گے یہ جب تک trend بدلے گا نہیں چیزیں نہیں بدلیں گی تب تک بہت زیادہ جو دکت رہے گی so thank you very much all of you for being here for listening to this lecture very patiently it's almost evening now wish you all the very best i hope کہ آپ کو یہ discussion useful لگی ہو towards the end میرا contact number اور email address mentioned کوئی آپ میرے لائک مجھ سے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہے which i think i can share with you i'll be very happy telephone number email address دونوں موجود ہیں and with this i thank you all very much allahafiz احتاطام کی اندر دو چیزیں please میں point out کرنا چاہوں گا quickly by say by speaker آزم نزید عارف صاحب کا لیکچر آمیلیبلہ ہے ایک کو لہور بار اسوسییشن کے لیکچز والے پیج پہ وہ بھی ساتھ دیکھنے جائے گا اگر ایف ایر کی سائٹ پہ دیکھنا ہے وہ یوسفل ہے آم اگر ایک دوسری چیز ہے ایک دوسری چیز ہے ایک دائے دل سے سلمان سفدر صاحب کا شکریہ دیکھنا چاہیں گے سالے دیٹل سے تنے لیکچر کو ایک ایک جملہ ایک ایک بات ایک ایک بات ایک سکنڈر وہ گولڈ ڈاست بیسکل ہمارے لئے جتنی تعداد میں دوست آئے ہیں یہاں کامپلیمنٹ اللہور بارک اسوائیشن کے لئے آخر میں ایک چیز ریکویسٹ کروں گا گروپ کوٹو کی بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں بلکہ فوڑا سا بلکہ پیدلی ہوں اس لئے ہاتھ سے سیلیبریٹ تو نہیں کرتا لیکن کیونکہ ہمارا پچیسواں ہیں ہمارے ہمارے اللہور بار اسوائیشن کی طرف سے دوست ہیں انہوں نے کیک کا احتمام کیا ہے تو کیک کٹک بھی ہونی چیز ہے سلامان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپلیسٹ نے اپلیسٹ کروں گا یہ بائی جائے